نیکسٹ یہ میرے بیٹا یہ نیکسٹ کوشن نمبر 3 ہے لیٹس سی بی دا سرکل آف مارڈ آف زی اس ایکول دو تھیری ان پازیٹیف سینس شو دہت ایف جی آف زی سی ٹو ایس سکیر منس س بینس دو آور اس منس زی دی ایسے یہ میرے بیٹا سیکشن ہوئی ہے جو پہلے آپ نے دیکھے ہیں سیکشن فیفٹی فیفٹی ون اور فیفٹی ٹو کی ایکسرسائز ہے ٹھیک ہے جی اس کا کوشن نمبر 3 ہے تو اس میں دیکھیں جی یہ فنکشن دیا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کی ویلیو آتی ہے 8 پائی ایوٹا یہ شو کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ اگر زی کی ویلیو تھیری سے بڑی ہو جائے تو پھر کیا ہوگا ٹھیک ہے جی تھیری زی کی ویلیو ہو نہیں سکتی وہ بھی اس نے بتا دی ٹھیک ہے میرے بیٹا سیم وہی سوال ہے اس کوئسن کے اندر دیکھیں تو یہ پاور ون ہے اگر پاور ون ہو اس کا مطلب ہے کاشی انٹیگرل فارمولہ یوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو میرے بیٹا دیکھیں ہم اس میں پہلے سنگلرٹی دیکھیں اس منس زی اس ایکوال ٹو زیرو اس ایکوال ٹو زی ٹھیک ہے اس میں سیمبل تھوڑا سا چینج کیا اس نے کہ پہلے سارا زی میں ہوتا تھا اب اس نے یہ انٹیگرل ایس میں دے دیا ویریابل اس میں ایسا آگیا ٹھیک ہے زی پوائنٹ کے طور پر آگیا تو اس ایکوال ٹو زی یہ سنگلرٹی ہے ٹھیک ہے اب اس کو سالو کرنا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے زی کی ویلیو اچھا زی کی ویلیو کیا ہوگی ٹھیک ہے یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں بعد میں تو یہ میرے بیٹا دیکھیں اس پہ ہم فارمولہ لگایا سیمبل انٹیگرل فارمولہ جی آف زی ایکوال ٹو انٹیگرل سی ٹو ایس سکیار منس ایس مائنس ٹو اور ایس منس زی ڈ زی یہ کون سا فارمولہ کاشی انٹیگرل فارمولہ کاشی انٹیگرل فارمولہ کیا ہے جی ٹو پائی آئیوٹا یہاں پہ فنکشن اب فنکشن ہے نا ایس والا آپ لکھو گی یہاں پہ جی آف ایس لکھ لے جی جی آف ایس اور یہاں پہ آپ کے پاس آجے گا ایڈ دہ پوائنٹ زی ایس ایکوال ٹو کیا آئے گا جی زی ایس ایکوال ٹو کون سا پوائنٹ ہے ایس ایکوال ٹو زی ٹھیک ہو گیا جی تو میرا بیٹا دیکھیں اب یہاں پہ فنکشن پوٹ کر دیں ٹو پائی آئیوٹا وہ فیکٹر چھوڑ دیں گے جو فیکٹر جس جو فیکٹر سنگل ایڈٹی دے رہا اس فیکٹر کو یہاں پہ چھوڑ دیں گے جو باقی آئے گا وہ سارا جی آئے گا وہ کیا ہے ٹو ایس سکیئر مائنس ایس مائنس ٹو ٹھیک ہے ایس ایکوال ٹو زی زی پوٹ کر دیں گے ٹو پائی آئیوٹا ٹو زی سکیئر مائنس زی مائنس ٹو اب زی کیا ہے یہ ہمیں گیمن ہے گیمن کیا ہے دی کہ جی آف ٹو ایس ایکوال ٹو ایٹ پائی آئیوٹا یہ گیمن ہے سوال کے اندر یہ دیا ہوئے ٹھیک ہے یہ ہم نے جواب نکالنا ہے اچھا یہاں اس کے اندر اس نے یہ ہمیں بتا دیا ہے ٹھیک ہے کہ یہ آپ کے پاس زی کیا ہے کوئسسن کے اندر اس نے بتا دیا ٹھیک ہے تو زی کتنا ہمارے پاس ہے ٹو ہے ٹھیک ہے تو وہیر زی ایس ایکوال ٹو ٹھیک ہے جی اس میں پوٹ کر دیں ٹو پائی آئیوٹا اینڈو ٹو اینڈو ٹو کا سکیار مائنس ٹو مائنس ٹو اس کو سمپلیفائی کر لیں یہ آپ کے پاس آ جائے گا ٹو پائی آئیوٹا اینڈو فور ٹوزار ایٹ مائنس فور یہ آ جائے گا ٹو پائی آئیوٹا اینڈو فور ٹوزار ایٹ پائی آئیوٹا یہ میرا بیٹا پروف ہو گیا کہ جی آف ٹو کتنا ہے یہ اس کے برابر ہے اس کو ایسے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ کس کے ایکوال آیا اس کے ایکوال یہ ہے جی آف زی ایسے ٹھیک ہے اس کو انٹیگریٹ کیا یہ آنسر آیا اس کا آنسر یہ آیا اس کا ہی آیا اور یہ کس کے ایکوال ہے اس کے اور یہ ایکوال ہے اس کے اور یہ ایکوال ہے اس کے اور یہ ایکوال ہے جی آف زی تو یہاں پہ میں نے ٹو پٹ کیا تو آپ کے پاس آ گیا جی آف ٹو کی ویلیو ٹھیک ہو گیا آپ میرا بیٹا دیکھیں نیکس اس بات اگر mod of z greater than 3 ہو پھر کیا ہو تو یہ 2 پہ تو value ہے جب اس کا mod of z greater than 3 ہوگا اب یہاں پہ ایک بات شروع میں ہم ہو گئے ہیں کہ mod of z equal to 3 دیا ہوگا mod of z equal to 3 دیا ہوگا ہے اس کا مطلب ہے جو سرکل ہے اس کا radius 3 ہے سرکل ہے اس کا radius 3 ہے اس کو آپ تھوڑا سا simplify کر لیں z ہوتا ہے ہمارے پاس x plus iota y equal to 3 یہ x square plus y square square root equal to 3 implies that x square plus y square equal to 3 تو یہ radius 3 کا سرکل ہے 1,2,3 1,2,3 center اس کا 0,0 پہ ہے یہ اس طرح سرکل ہے تھوڑا سا یہ سرکل ایسی آپ کے پاس تو اب جب z کی ویلی ہونا 3 سے بڑی ہو جائے گی ٹھیک ہے مطلب جب 3 سے بڑی ہوگی تو یہ radius 3 کا تو کنٹرول سے بہر چلی جائے گی اور جب ویلی کنٹرول سے بہر چلی جائے گی تو وہاں پہ پہ پھر integral 0 ہوتا ہے ٹھیک ہے g of z is equal to 0 لاغی بات ہے 0 ہوگا آپ نے کاشی گوڑ سیڈ سیڈ پڑا ہویا ہے اس کے مطابق ٹھیک ہوگی میرے بیٹا یہ next question number 4 next question میرے بیٹا question number 4 let's see be any simple closed control described on a positive sense in z plane and g of z یہ function دیا ہوا ہے show that g of z is equal to 6 by iota z when z is inside c اگر c کنٹر ہے کوئی کنٹر ہے ہمیں نہیں پتا کس طرح پہلی اس کے اگر اندر موجود ہے z ٹھیک ہے تو آپ کے پاس پھر یہ value آئے گی اگر اس سے بہر ہوگا تو پھر آپ نے argument دینا ہے تو کیا ہوگا ٹھیک ہے تو میں پہلے یہی اس کا جو last part ہے اس کو میں پہلے دیکھ لیتا ہوں لیکھیں گے when z is ٹھیک ہے یہ میں اس کو اسے part بنا کر کر دیتا ہوں when z is outside the contour c then ٹھیک ہے integral will be zero inside the contour ٹھیک ہوگیا جی یہ second point اس کو کہہ دیتے ہیں جب contour کے اندر z موجود ہے ٹھیک ہے جی تو میرا بیٹر دیکھیں جب contour کے اندر z موجود ہے تو اس پہ ہم فارمولہ لگائیں گے آپ question کو پہلے دیکھیں اس میں جنیچے value آنا یہ repeat ہو رہی ہے تو singularity اس پہ دیکھ لیں s minus z is equal to zero s equal to z ٹھیک ہے جی یہ اب اس کی singularity اب میرا بیٹر دیکھیں اس پہ ہم فارمولہ لگاتے ہیں فارمولہ کون سے لگے گا kashi extended integral formula کیونکہ s minus z جو factor ہے یہ repeat ہو رہا ہے کتنی بار تین بار تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا g of z is equal to c s cube plus 2s over s minus z q ds is equal to فارمولہ two pi iota over n factorial d over d s n یہاں بھی آپ کے پاس کیا ہے گا جی یہاں بھی آپ کے پاس n اور یہاں پہ function function آپ لکھ لیں جی g of s لکھ لیں یا جو بھی لکھ لیں یہاں پہ g of s آپ کے پاس f of s لکھ لیں f of s یہاں پہ وہ کون سی value ہے جس پہ s کی value جو ہے کٹور کے اندر موجود ہے وہ والا factor ہے s minus z تو یہاں پہ s کی value آئی تھی s equal to z ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو ایک بار اور لکھنا ہے تاکہ n کا پتہ چلے ویسے ڈریکٹ بھی پتہ چال جاتا ہے تھی either two plus one لکھیں گے n ہوگا لیکن اس کو میں حل کر کے لکھتا ہوں تاکہ سمجھ آئے s minus z two plus one کیونکہ فارمولے میں ہوتا ہے n plus one d s is equal to یہاں سے آپ دیکھیں n2 آیا two pi iota over two factorial یہاں پہ d two over d s two f of s کیا ہوگا میرے بیٹے f of s وہ والا function ہوگا کہ یہاں پہ جو factor جہاں سے z کی value اور s کی value آئی ہے جو کہ contour کے اندر تھی اس factor کو نکالیں گے تو جو باقی بچے گا وہ سارا f of s تو وہ ہوگا sq plus two s at s equal to z یہ میرا بیٹا دیکھیں next is equal to یہ آپ کے پاس آئے گا is equal to is equal to یہ two pi iota over two factorial two ہوتا ہے دو بار derivative کرنا ہے ٹھیک ہے پہلی بار derivative کروں گا تو یہ بن جائے گا d over ds یہاں پہ آ جائے گا آپ کے پاس ہے sq تو بن جائے گا 3s square plus two add the point s equal to z دوسری بار یہ two سے two cut گیا یہ آ گیا pi iota دوسری بار کروں گا تو بن جائے گا six s plus zero s equal to z آپ z بڑھ کر دیں pi iota into six into z یہ بن جائے گا six pi iota z یہ میرے بٹا question number four complete ہو میرے بٹا question number five show that if f is analytic within add on a simple closed contour z and z not is not on c مطلب c کے اوپر مجود نہیں ہے یہ curve ہے na c اس کے اوپر یہاں نہیں ہے ٹھیک ہے جی یا اس کے اندر ہے اس سے بہر ٹھیک ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ analytic ہے سارے پہ مطلب z not پہ بھی ہے یہ جو ہے اس میں within and on simple close control c اس پہ لیکنے z not پہ نہیں ہے ٹھیک ہے پہ سب point پہ یہ analytic ہے تو میرا بیٹا اس میں یہ جو part ہے یہ آپ کے پاس ہے پہلے left hand side والا part دیکھیں یہ آپ کے پاس c یہ ہم نے proof کرنا ہے کہ دونوں equal ہوتے ہیں left hand side part f z over z minus z not bz ٹھیک ہے میرا بیٹا دیکھیں یہاں پہ ہم use کریں گے اس equal to zero z equal to z not ٹھیک ہے تو یہ جو factor ہے اس factor کی وجہ سے یہ z not جو point ہے یہ singularity آ رہی ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو اس پہ کیونکہ یہ جو factor repeated نہیں ہے one ہے single simple formula لگ یں گے use کیا use کریں گے کاشی integral formula formula کیا ہوگا c f prime of z over z minus z not dz is equal to 2 pi iota یہاں پہ function f of z جو function ہوگا اس کو میں بڑا f of z لکھ دیتا ہوں چینز کر دیتا ہوں کھو کھدھر بھی ہے اور یہاں پہ add the point z equal to z not یہ 2 pi iota یہاں پہ decide کرنا ہے کہ function کون سا ہوگا جو factor z value آئی ہے جو control کے اندر تھی باقی function here f prime of z z z equal to z not یہ یہاں پہ put کر دیں 2 pi iota یہ بن گیا f prime at z not ٹھیک ہوگی یہ یا آپ کے پاس equation one one اب میرے بیٹر next right hand side right hand side پہ ہے آپ کے پاس c f z over z minus z not square d z اب اس میں آپ دیکھیں تو singularity ہے z minus z not equal to zero z is equal to z not ٹھیک ہے لیکن یہ repeat ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے repeat ہو رہا ہے یہ repeat ہو رہا ہے اس لیے اس پہ لگائیں گے کاشی extended فارمول کاشی extended فارمول یہ لگائیں گے تو یہ بن جائے گا آپ کے پاس equal to یا آپ کے پاس function ایک بار میں پھر لکھ دیتا ہوں f of z z minus z not کا square dz is equal to 2 pi iota over n factorial dn over d z n یہاں پہ function آئے گا اس کو function کو کہہ لیں f of z نام دے لیں there are different نام دیں اور z is equal to کون س پار تھا z not z equal to z not اب میرا بیٹا یہاں سے n نکال لیں 2 plus 1 f z z minus z not یہ 2 s کو کر لیں 1 plus 1 d z یہاں سے آپ کو n کا پتہ لگ یعنی کتنا ہے 1 2 pi iota over one factorial a d one over d z one اچھا f z کیا ہوگا اس factor کو چھوڑ دینا ہے جو جس factor سے z value نکال لی اگر کٹور کے اندر تھی اس نے بتایا میں جی تو جو کٹور کی اندر value تھی جس factor سے آئی ہے وہ factor چھوڑ دینا پائی ایوٹا ایک بار ڈیری ویڈ کر لینا ہے f prime of z value وڈ کر دیں یہ بانے کیا 2 pi iota f prime of z not یہ 2 بنی اگر آپ دھیان دیں 1 اور 2 دونوں سیم ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں فارمول یہ کیا ہے سیم اگر یہ دونوں سیم ہے تو 1 یہ میرا بیٹا جو آپ کے پاس integral ہے دونوں کیا ہے دی equal آگے تو یہ پہ اس کو a integral f prime of z over z minus z not dz is equal to c f of z over z minus z not کا security صحیح ہے اچھا اگر یہ z not ہم نے پہلے جو کتنا ہے سارا جو سوال کیا اس میں نے یہ کہا کہ z not inside dark contour ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ case بنا لیتے ہیں کہ if z not lies on تو ہے نہیں وہ تو اس میں question کے اندر کہا ہوا ہے کہ c کے اوپر تو یہ نہیں ہے یسی سے باہر آ یسی سے اندر ہے ہم کہتے ہیں اگر if z not lies outside the contour to تو پھر بھی یہ equation hold it really جب یہ value outside the contour ہو تو پھر integral کی value zero ہوتی ہے ٹھیک ہے then its value of integral is zero direct formula ہے یہ بھی zero ہوگا یہ بھی کیونکہ دونوں میں z not either b z not either b z not تو یہ equation hold کرتی ہے it holds ھیک ہے تو میرا بیٹا یہ question complete ہوا تو ہمارے چینل کو ضرور subscribe کی جی اور next ویڈیو کو بھی دیکھ چیل 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 سلوشن لگ رہے ہیں تو انشاء اللہ امید ہے آپ کو چیل سمجھ آ رہی ہوگی اللہ حافظ یہ میرا پہلے ہم نے پروف کرنا پہلے اکتومتری فارمولا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی تو میرے بیٹا دیکھیں پہلے ہم یہ اس کو کرتے ہیں یہ آپ کے پاس کنٹور آپ کے پاس Z is equal to باور آیا 4 ثلی ٹھیک ہے جی Z is equal to E powr آیا 4 ثلی ٹھیک ہے جی اگر اس کا ماد کریں تو یہ آپ کے پاس من جائے گا ای پاور آیا 5 ثلی ٹھیک کا ماد یہ ایک ورڈ ہوتا ہے سالو کار کے دیکھنے roots Room pom кос سکیر ثیٹا پلاس سائنس سکیر ثیٹا کا سکیر روڑی تو وان ہوتا ہے یہ آپ کے پاس وان ہوتا ہے تو مطلب اس کا جب زی کا مار کرتے ہیں تو ریڈیس آتا ہے ریڈیس وان ہے ٹھیک ہے تو ایک ایسا سرکل ہے جس کا ریڈیس کتنا ہے جی وان ہے اور یہ اس طرح سے یہ ہے ٹھیک ہے اب میرا بیٹا یہ کوششن میں لکھ رہا ہوں یہ ہے کنٹور سی بے ای پاور اے زی اوور زی بی زی ٹھیک ہے اب یہاں سے جو زی ہے وہ دیکھیں آپ کے پاس تو یہ آپ کے پاس آئے گا سنگولارٹی زی اکول ٹو زیرو اب یہ جو زی ہے نا لائز انسائیڈ لائز انسائیڈ دا کنٹور یاد رکھنا اب یہ جو نیچے والا فیکٹر ہے اس کی ویلیو جو نکلی ہے وہ کنٹور کے اندر ہے یہاں پہ زی موجود زیرو موجود ہے اب میرا بیٹا دیکھیں اس پہ ہم فارمولا لگائیں گے کاشی انٹیگرل فارمولا ٹھیک ہے یوز کاشی انٹیگرل یہ آپ کے پاس بنے گا سی ای پاور اے زی اوور زی ٹھیک ہے سیمپل لگے کوئی ریپیٹ نہیں ہو رہا ڈی زی اکول ٹو پائی آئیوٹا ایف آف زی ایڈ دا پوائنٹ زی ڈی کو آئیوٹا ٹھیک ہے جی یہ بانے گیا ہے ٹو پائی آئیوٹا نیکسٹ ایہاں ایف آف زی ڈیسائیڈ کریں وہ فیکٹر چھوڑ دیں جہاں سے آپ نے زی کی ویلی نکال لیا اور وہ کنٹور کے اندر تھی دونوں بات ہے زی کی ویلی نکال لیا اور وہ کنٹور کے اندر بھی ہو وہ بہلا فیکٹر چھوڑ دیں زی اکول ٹو زی رو چھوڑ دیں باقی بن گیا ہے ای پاور اے زی ڈی کو آئیوٹا ٹھیک ہے یہ باقی اس میں باہ جاتا ہے یہ اس میں پوٹ کر دیں تو یہ بن جائے گا ٹو پائی آئیوٹا ای پاور اے اینٹو زی رو یہ بن جائے گا ٹو پائی آئیوٹا ای باور ای انٹو زی رو تو بان ہوتا ہے یہاں گیا ٹو پائی آئیوٹا یہ میرا بیٹا اس کا آنسر آگیا اب میرا بیٹا جو ہے نیکسٹ یہ پروف کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو پیرمیٹر فارم میں لکھ کے یہ جو دیئے ہو اس کے مطابق کر کے اس کو سال کرنا ہے تو اس کو میں یہاں پہ ساتھ ساتھ کرتا ہوں تاکہ یہ نکس نہ ہو ٹھیک ہے دیکھیں نیکسٹ نیکسٹ میرا بیٹا نا پروف کرنا ہے اس میں تو ہمیں گیون ہے زیڈ ڈیز ایکوال ٹو ای پاور ایوٹا تھیٹا تو ڈی زی کتنا آئے گا ہمارے پاس ای پاور ایوٹا تھیٹا اینڈو ایوٹا ڈی تھیٹا ٹھیک ہے دیکھیں اور تھیٹا کی ویلی ہمیں دی ہوئی ہے مینس پائی سے اور یہ پائی تھا ٹھیک ہے دیکھیں یہ سارا پوشن میں گیون ہے یہ اس میں پوٹ کر دیں گے مینس پائی سے پائی یہاں پہ دیان سے یہ ای پاور اے ٹھیک ہے اور زیڈ کی جگہ پہ پوٹ کر دیں گے ہم ای پاور ایوٹا تھیٹا اوور یہاں نیچے والے زیڈ کی جگہ پہ ای پاور ایوٹا ثیٹا اور ڈ زیڈ کی جگہ پہ ای پاور ایوٹا ثیٹا اینٹو ایوٹا اینٹو ڈی ثیٹا ٹھیک ہے جی یہ آپ کے پاس ہو جائے گا is equal to minus پائی سے پائی یہ کٹ گیا ایوٹا ای پاور اے آپ کو پتا ہے کہ ای پاور ایوٹا ثیٹا کس کے برابر ہوتا ہے ای پاور ایوٹا ثیٹا is equal to کال ثیٹا پلاس ایوٹا سائن ثیٹا ٹھیک ہے جی یہ یہاں پہ بڑھ کر دیں کال ثیٹا پلاس ایوٹا سائن ثیٹا ٹھیک ہے جی اینٹو ڈی ثیٹا تو میرا بیٹا یہ بان جائے گا is equal to منس پائی سے پائی آئی ایوٹا ای پاور اے کال ثیٹا ڈاٹ ٹھیک ہے جی ای پاور آئی ایوٹا اے سائن ثیٹا ڈی ثیٹا اب پھر اس کے ساتھ آئی ایوٹا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کو لکھیں گے equal to آئی ایوٹا منس پائی سے پائی ای پاور اے کال ثیٹا اور یہاں پہ یہ اس کا فارمولہ آئے گا پھر ایوٹا ہے اب یہ بنے گا کال اور یہ سارا عیضہ ثیٹا ہوگا اے سائن ثیٹا پلاس آئی ایوٹا سائن پھر اس کے اندر آئے گا اے سائن ثیٹا تھا اے سائن ثیٹا ٹھیک ہے جی سمجھ آگیا نا یہ بانے گیا آئی ایوٹا انڈو منس پائی سے پائی اے پاور اے کال ثیٹا انڈو یہ ایک بار پھر اسی طرح اس کو ملٹیپلائی کر کے لے کے دیں گے کال انڈو اے سائن ثیٹا پلاس آئی اوٹا سائن انڈو اے سائن تھیٹا اور ڈی تھیٹا بھی ساتھ دیکھ لینا جی اس کے ساتھ اچھا جی اس کو نیکس پیل بانے گیا آئی اوٹا ایکوال ٹو آئی اوٹا منس پائی سے پائی اس کو اندر ملٹیپلائی کر دیں اے پاور اے کال تھیٹا کال انڈو کال آف اے سائن تھیٹا ڈی تھیٹا پلاس آئی اوٹا منس پائی سے پائی ای پاور اے کال تھیٹا اور ادھر آگئے آئی اوٹا سائن اے انڈو سائن تھیٹا ڈی تھیٹا ٹھیک ہوگی یہ میرا میٹا اب یہ دیکھیں جو آپ نے یہ اصل میں سارا سوال چال کہاں سے آئے یہ آنسر آرہا ہے منس پائی سے وہاں جگہ تھوڑی تھی تیچھے یہاں دیس لی منس پائی سے پائی ای پاور اے زی یہاں پہ تھا جی کنٹور سی کنٹور سی ای پاور اے زی اوور زی ڈی زی ایز ایکوال ڈو یہ اس کی گھر یہ ساری آئی اوٹا منس پائی سے پائی ای پاور اے کاز تھیٹا اچھا کاز اے سائن تھیٹا اچھا آئی اوٹا سکیر تو منس وان ہو جائے گا منس منس پائی سے پائی ای پاور اے کاز تھیٹا سائن آف اے سائن تھیٹا ڈی تھیٹا اب اس کا آنسر آپ نکال جو گئے پیچھے question کیا یہ دیکھیں نا یہی سی پارٹ میں یہاں نکال تھا اس کا آنسر یہاں پہ اس کو پٹ کر دیں گے ٹو پائی آیوٹا is equal to منس پائی سے پائی ای پاور اے کاز تھیٹا ان ٹو اے سائن تھیٹا منس پائی سے پائی ای پاور اے کاز تھیٹا سائن اے سائن تھیٹا دی تھیٹا اب اس کو کمپیئر کر لیں اچھا اس کے ساتھ آیوٹا کمپیئر کریں اب یہ ہوگا اس کے ساتھ آیوٹا نہیں آیا یہ بن جائے گا زیرو کیونکہ ادھر پارٹ زیرو ہے اس کے ساتھ ہم کریں گے کمپیئر تو یہاں پہ یہ بن جائے گا منس پائی سے بائی ای پاور ای کاز تھیٹا ان ٹو سائن آف اے سائن تھیٹا از ایکوال ڈی ٹیٹا از اس کے ساتھ ڈی تھیٹا تو میرا بیٹا دوسرا جو ہے میجری پارٹ کیا آیا منس پائی سے پائی ای پاور ای کاز تھیٹا ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ کاز آف اے سائن تھیٹا ڈی تھیٹا از ایکوال ڈو ٹو پائی ٹھیک ہے ابھی اس کانسر نہیں آیا ابھی اس میرا بیٹا دیکھیں اگر یہ فنکشن ای ون ہو نا تو پائی سے پائی کو لکھ سکتے ہیں زیرو سے پائی اور یہاں ٹو لگا سکتے اگر یہ فنکشن ای ون ہو تو یہ آپ کے پاس بانجے اگر ٹو زیرو سے پائی ای پاور ای کاز تھیٹا کاز آف اے سائن تھیٹا ڈی تھیٹا ای 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 بیٹا ٹو سے ٹو یہ کینسل یا آپ کا بک انصر آگیا ای پاور ای کاز تھیٹا ان ٹو کاز آف ای سائن تھیٹا ڈی تھیٹا ای ای کو ٹو پائی یہ ای 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 کیونکہ کاز تھیٹا بھی ای چität چیز گز полов ی 대� گز 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 ی گز آف ologies